انسان کی زندگی میں جوان بیٹی کے جانے کا گم کسی بھی بڑے ماباپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ابھی حال ہی میں ہوئی صدو موسے والے کی حتیہ کے بعد ان کے ماتا پتہ پوری طرح سے ٹوٹ چکے تھے ان کے لیے تو مانو ان کی زندگی جینے کا مقصد ہی چلا گیا تھا لیکن دوستو آپ کچھ دنوں کے بعد پہلی بار صدو موسے والے کی حویلی میں کچھ ایسا دیکھنے کو ملا جس کے بعد ماتا پتہ کے چہرے پر پہلی بار مسکان دیکھی گئی تو کیا ہے پورا معذرہ بتاتے ہیں آپ کو جس کو دیکھ کر شاید آپ بھی خوشی سے جھوم اٹھیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی صدو موسے والے کو ایک بہترین سنگر مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں صدو موسے والے کی آپ سے لگ بھگ دیڑ مہینے پہلے 29 مائی کو لورنس وشنوئی کی گین کے دوارہ ہتیا کر دی گئی تھی صدو موسے والے کے ماباپ کے لیے یہ دکھ بہت بڑا تھا حالانکہ ماباپ کے سمرتن میں تو بہت لوگ آئے لیکن شاید بیٹے کی کمی کو کوئی بھی پورا نہیں کر سکا لیکن اب لگ بھگ دیڑ مہینے کے بعد صدو کی ہتیا کے ایک فین نے صدو کی پرتیمہ بنوائی جو کی حویلی میں ماتا پتا کو دکھانے کے لیے لے کر آئے صدو کے پتلے کو دیکھ کر ماباپ بھی کافی زیادہ مسکراتے نظر آئے اور ان کے مسکرانے کا مکھے کارن یہ تھا کہ صدو کے فینس کا جمعبڑا ان کی پرتیمہ کے پاس پہنچا فینس صدو موسے والے کو شرطانجلی دے رہے تھے تو کہیں نہ کہیں ماتا پتا یہ درشت دیکھ کر اپنے بیٹے موسے والا پر گرب محسوس کرتے ہوئے نظر آئے ان کا ماننا تھا شاید اصل جیون میں صدو موسے والے نے کچھ تو اچھے کرم کیوں گے جس کی وجہ سے ان کے فینس نے صدو کے لیے یہ پرتیمہ بنائی ویسے تو یہ پرتیمہ حویلی پر دکھانے کے لیے لائی گئی ہے جس کے بعد اسے کھیت میں ستاپیت کیا جائے گا اور فینس نے صدو کی پرتیمہ پر مالا ہی چڑھائیں جس کو دیکھ ماتا پتا اچھا محسوس کرتے ہوئے دیکھے گئے لیکن ماتا پتا کی موجودہ اس صدو میں آپ بدلاب بھی دیکھنے کو مل رہا ہے جو کی فینس کے لیے خوشی کا قارن ہے ویسے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے جس طرح تھے فینس نے ان کی پرتیمہ بنائی آپ سبھی فینس کی محنتہ کو دس میں سے کتنے نمبر دینا چاہیں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ایسی ہی خبروں کے لیے ہمارے چینل پبلک انفلینسر کو ضرور سبسکرائب کریں انہواد